بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی السماع رزقكم ممات العلوم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قصب الحلال فریضة بعد الفریضة او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقبتا من لسانی یقبو قولی سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا انکہ انت العليم الحکیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد عبدك ورسولك وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وَسَدَغَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْمُ عَلَى زَادِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاہِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ حب العزت کا بیغت کرم اور احسان ہے اللہ تعالی نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ آخرت کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع تاکرمایا اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو خبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنایا جب بھی کسی دینی محفل میں بیٹھنا ہو تو اس کے بیٹھنے کا عدب یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھیں حکیم العمد حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دینی مجلس میں آنے والے دینی محفل میں آنے والے مختلف نیتوں کے ساتھ آتے ہیں کوئی یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ تخریر کرنے والے کا انداز بیان کیسا ہے وہ کس طرح کا بیان کر رہا ہے اس میں مزا بھی ہے یا نہیں ہے اور کوئی وقت پاس کرنے کے لیے آتا ہے کوئی برکت لینے کے لیے آتا ہے لیکن فرمایا کرتے تھے کہ اصل جو دینی محفل میں بیٹھنے کی نیت اور ارادہ ہے وہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھنے کے اس مجلس میں جو باتیں بیان ہوں گی اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو کرنے کے کام ہوں گے اگر ان پر پہلے سے عمل ہو رہا ہے تو اس پر اللہ کو شکر عدا کرتا جائے گی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس کام کی نیکی کی توفیق دے رکھی ہے اور اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو اسی وقت بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لے کہ ہم میں نے یہ کام کرنا ہے اور کوئی ایسی بات بھی بیان ہوگی کہ جو کوئی تہی ہے غلطی ہے کوئی معاصیت ہے جو ترک کرنے کا کام ہے چھوڑنے کا کام ہے اگر اللہ نے بچنے کی حمد اور توفیق دے رکھی ہے انسان بچا ہوا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر عدا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس خطا سے برائی سے بچا رکھا ہے شکر عدا کریں اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کوئی ابتلا ہے اس خرابی گندہ کوئی مبتلا ہے شامتِ عامران سے تو وہی پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت عبا کرے کہ یا اللہ میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا یا اللہ میں اس برائی کی قریب نہیں جاؤں گا وہی بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں کہ میں نے چھوڑ دیا یہ نہیں کہ چھوڑوں گا ابھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے چھوڑوں گا اس تقبیل میں چھوڑوں گا یہ نہیں چھوڑ دیا بس مجدد حانبی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ ایک نششت بھی اللہ تک مہچانے کے لئے کافی ہے ایک نششت بھی کافی ہے کیونکہ شرط کیا ہے شرط جو ہے وہ طلب ہے اور طلب سچائی کے ساتھ جس کے اندر صدق ہو اللہ تعالیٰ بندے کی پیاس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی طلب ہے کتنی پیاس ہے اور اگر اس کی طلب سچی ہوتی ہے تو پھر فیاض حقیقی تو اللہ حب العزت کی ذات ہے موتی حقیقی تو اللہ حب العزت کی ذات ہے اگر طلب سچی ہوتی ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے بزرگوں نے فرمایا کہ مثل تو یوں مشہور ہے کہ جی پیاسا جو ہے وہ کوئے کے پاس جاتا ہے لیکن کبھی اللہ کوئے کو بھی پیاسے کے پاس بھائی لیتا ہے حضرت محلانہ جلال الدین وہ بھی رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا کتنی بڑی چخصیت ہے کہ جن کے درس میں ہزاروں علماء بیٹھتے تھے مشہور زمانہ درس تھا لیکن اندر ایک ایسی پیاس اور طلب تھی کہ اللہ کی نظمت اور معرفت کی جو منازل ہیں وہ کس طرح سے تیہ کی جائے کس مرد غلندر کی پاس جائے جائے کہاں سے اپنی پیاس کو بجائے جائے ایک دل کے اندر طلب تھی پیاس تھی اللہ نے ایک خاضر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو بھیج دیا کس طرح سے بھیج دیا کہ جا کر ان کی مجلس میں بیٹھنے لگے بیٹھ رہے ہیں باتیں سن رہے ہیں اپنی کون ہے بڑے میاں ہیں بوڑے ہیں صحیف ہیں بس مجلس میں آ کر بیٹھ رہے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کسی کو اپنے سے کم درجے کا منصر جو کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ مت کرو کسی کے ساتھ بے عدوی کا معاملہ مت کرو نہ بھادن پون کس درجے کا ہے بظاہر کوئی شخص ہمیں معاشرے کے اندر گرا پڑا نظر آتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کیا ردوہ اور مقام ہے ہمیں نہیں مانگو اس لئے سب کے ساتھ عدب کا معاملہ کرو کسی کو اپنی ذات سے تقلیب نہ پہنچاؤ کیونکہ بازے اللہ کے مقرب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں انسان کچھ کہہ دیتا ہے اور حدیث بھی ہے کہ جو میرے ولی سے عدعات رکھے اللہ کہتا ہے میرا اسے اعلان جنگ ہے اور جس سے اللہ اعلان جنگ فرمائے پھر وہ اللہ کے اعلان جنگ سے بچ سکتا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے تو اس لئے سب سے حسن زن لکھو حسن زن نیگ گمان جو جیسا بھی ہے اللہ کا بندہ تو ہے اللہ اور بندے کی جو نسمت ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی بس وہ نسمت ہی بہت بڑی نسمت ہے اس لئے حسن زن سب سے رکھو اور اگر ہم نے حسن زن رکھا کل اللہ اس حسن زن کا ہمیں صلح قیامت کی نقا کرے گا کہ یہ میرا بندہ کتنا اچھا تھا کہ یہ اپنے دوسرے بھائی مسلمانوں سے نیک گمان ڈکھتا تھا اور اگر ہم نے بد گمانی کی کسی سے دل کے اندر برا گمان لے کر آئے کل قیامت کے دن اس بد گمانی کے بالے میں سوال ہوگا اس کا ثبوت لے کر آؤ اور اگر ثبوت نہیں ہوگا تو پھر وہاں بھی گردن نہ پی جائے گی اور وہاں کی سزا کو کون کرداش کر سکتا ہے تو میں اس کا کہا تھا کہ خادر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مجلس میں آکر بیٹھ رہے ہیں اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا حلقہ لگا ہوا ہے کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کون شخص ہے ایک مرتبہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی دعوت آئی مائے و قدام کے شاگردوں کے کسی اور بستی سے دعوت کو قبول کر لی لیکن یہ سوچا کہ یہ خانکہ ہے مکتب ہے لائبریری ہے تو یہاں پر چھوڑ کر کس کو جائے نگرانی کون کرے گا تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ جو ایک بڑے بیعہ ہے جو مجلس میں بیٹھتے ہیں اچھے شریف آدمی ہے تو ان سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھ بال کر لیں گے ان سے کہا گیا کہا جی بہت اچھا تم بے فکر ہو کے جاؤ میں سب بے بھار کر لوں گا اور پھر سب چلے گئے جب وہاں سے واپس آئے تو مولانا روم رحمت اللہ نے دیکھا کہ لائبریری کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں کوئی کتاب وہاں پہ موجود نہیں ہے اور وہ زمانہ کوئی پریس کا زمانہ تو تھا نہیں تلیو نسرے ہوتے تھے ہاتھوں سے لکھے ہوئے کوئی کتاب وہاں پہ نہیں ہے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اتنی محنت سے تو زخیرہ جمع کیا وہ کچھ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی وہ کتابیں کہا نہیں کہا کہ اس پہ بہت گرد پڑی ہوئی تھی اس لیے وہ کتابیں پانی کے تلاف میں ڈا اب تو اور پیروں تلے زمین نکل گئی کہ گرد پڑی ہوئی تھی اور پانی کے تلاف میں کتابیں ڈال دی کیا بنے گا کہا کہ یہ کیا کیا یہ تو بڑی محنت سے جمع بھی تھی اور قلبی مسکے تھے تو کہا کہ بس تمہارا علم یہی کتابوں دکھا ہوگا کہ کب تک ان کتابوں میں لگے رہو گے ارے سینے کو نور حف سے گلزار کرو اور تلاف کے پاس لے گئے اور تلاف سے کتابیں نکال نکال کر دیتے رہے اور جھاڑ جھاڑ کر دیتے رہے پانی سے کتابیں نکل رہی ہیں لیکن خوشک نکل رہی سمجھ گئے اللہ نے کوا جو ہے وہ پیاسے کے پاس بھیج دیا اور پھر اس کے بعد شاگردوں کو رخصت کیا اور مولانا عروم رحمت اللہ علیہ نے خواجر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی صحبت کو اختیار کی اور پھر اللہ نے کیا منائے اس لئے میں ارس کر رہا ہوں کہ وہیں کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اصل چیز انسان کے اندر طلب ہے کہ اس کے اندر سچی طلب ہونی چاہیے اور جب آدمی سچی طلب کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے اللہ کا فضل ضرور متوجہ ہوتا ہے ضرور نوازہ جاتا ہے پھر وہ محروم نہیں رہتا اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ اس دنیا کی بہت سی ہوائج اور ضروریات کو بھی وابستہ کیا ہے اور ان ضروریات میں سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان کا رزق ہے رزق ہے ہم ایک ہی قسم کا رزق جانتے ہیں جب میں رزق جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک رزق ظاہر ہوتا ہے ایک رزق باطن ہوتا ہے ایک ہمارے جسم کا رزق ہوتا ہے اور ایک ہماری روح کا رزق ہوتا ہے لیکن ہم صرف رزق ظاہر کو جانتے ہیں حالانکہ وہ بھی رزق ہے جو ہمارے روح کی غزہ بن رہا ہے وہ بھی تو رزق ہے نا اور اس رزق کا بھی تو احتمام کرنا چاہیے اور اس رزق میں جس چیز سے پوتا ہی آتی ہو کم ہی آتی ہو ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے وہ رزق باطن ہیں رزق ظاہر پر میں اس کا کہا ہوں کہ آج ہر آدمی روزی کی تنگی کی شکایت کرتا ہے روزی کی پریشانی کی شکایت کرتا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ روزی کی تنگی کیا ہے کس وجہ سے ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں بعض صورت روزی کی ایسی ہے جس ایک دوسرے سے زیادہ مشکل اور خطرناک ہوتی ہے بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی تنگ دست ہے پریشان حال ہے جس کے پاس رزق حاصل کرنے کے وسائل نہیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رزق کی تنگی میں اقتلا ہے یعنی اس کی اتنے وسائل اس کے کم ہے کہ جس سے اس کی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ رزق کی تنگی ہے اور یہ رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہے کہ ایک آدمی اپنی ضروریات کو بھی پورا نہ کر سکے تو یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک قسم ہے رزق کی تنگی کی جو دوسری قسم ہے دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کے پاس اسباب تو ہو ذرائع تو ہو لیکن طبیعت میں لالچ اتنی ہو طبیعت میں حرص اتنی ہو کہ جتنا بھی اسے ملتا چلا جائے اسے وہ کم نظر آئے جتنا بھی ملتا چلا جائے کم نظر آئے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو بظاہر تو اس آدمی کے پاس رزق نظر آتا ہے اسباب نظر آتے ہیں لیکن اس کے حرص اور لالچ کی وجہ سے اسے وہ کم نظر آتا ہے اور جب اسے وہ کم نظر آ رہا ہے تو یہ شخص بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے جو رزق مقدر کر دیا ہے اس رزق پر انسان کو قناع ہونی چاہیے اسے رزق پر اللہ کی رضا میں راضی رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے مجھے مل گیا اب میں اپنے رزق پر راضی ہوں لیکن یہ لالچ بہت بری بلا ہے اس لالچ سے ناشکری آتی ہے اس لالچ سے ناقدری آتی ہے اور پھر جتنا بھی ملتا ہے انسان اسے سمجھتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بہت بڑا سا ہے جنہی میں نے محنت کی ہوں اپنا کو مجھے ملا نہیں تو ہمیشہ وہ گلا شکوا کرتا نظر آتا ہے پریشانی کا شکار نظر آتا ہے اگر اس کے اندر قناعات ہوتی اپنے رزق پر یہ لازی ہوتا اس کے اندر پریشانی نہ ہوتی بلکہ یہ خوشحالی کی زندگی گزارہ ہوتا اور جب ناشکری اور ناقدری آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے کہ انسان اپنا استحقات سمجھتا ہے حق سمجھتا ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ ملنا چاہیے تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ملا تو یاد رکھئے کہ ہمارا تو کوئی استحقات نہیں ہے جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے اللہ کے فضل سے مل رہا ہے اس مالک کی عطا ہے ہم کہاں کسی چیز کے اہل ہے کہ ہمیں کچھ ملے اس کا فضل ہے کہ نہ معلوم کس کی برکت کس کی دعا کس کے طفیل میں وہ ہمیں دے رہا ہے اس لیے جو مل جائے اس پر دل سے غازی رہنا چاہیے ہرس اور لالت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ورہا وہ مثال ہوتی ہے جو حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروائی کہ آدمی تو بڑا ہوتا جاتا ہے اور دو ہرسیں اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں ایک زیادہ مال کی ہرس اور ایک زیادہ جینے کی ہرس کہ کتنی بھی عمر ہو جائے کہتا ہے کہ اور ابھی جینا ہے ابھی عمری کیا ہے ابھی تو عمر کچھ بھی نہیں ہے اور اسی طرح سے کتنا ہی مال اسے مل جائے فرمایا کہ ایک وادی ایک اسے مال کی دے دی جائے تو کہتا ہے کہ ایک اور مل جائے تو بس کرلو اور ایک اور دے دی جائے تو کہتا ہے ایک اور مل جائے تو بس کرلو فرمایا کہ اس کے ہرس کا جو پیڑ ہے اسے بجوز قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز بھرنے والی نہیں ہے تو یہ دو حرسیں جوان ہوتی ہیں اس لیے یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے یہ مرض اور بیماری ہے اور مرض اور بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اس لیے حرس اور لالت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ورنہ لالچی آدمی خود بھی پریشان دیتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے تو یہ رسک کی تنگی کی دوسری قسم ہے اور رسک کی تنگی کی تیسری شکل یہ ہوتی ہے تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ مال تو انسان کے پاس بہت ہے مال تو بہت ہے لیکن وہ اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا مال بہت ہوتا ہے ایک کاروبار سے نکالا دوسرے کاروبار میں لگا دیا تیسرے کاروبار میں لگا دیا ایک دکان اور بڑھا دی ایک فیکٹری اور بڑھا لی ایک مکام اور خرید لیا ایک پلارٹ اور خرید لیا اب وہ پیسہ جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر لگتا چلا جاتا ہے جو پیسہ اپنی جان پر خرچ ہونا چاہیے اپنی اولاد پر خرچ ہونا چاہیے اس پیسے سے انسان کو راحت حاصل کرنی چاہیے وہ اپنی زندگی کی راحت اور خوشیاں حاصل نہیں کر پاتا بس وہ انہی چیزوں کے اندر پیسہ لگاتا چلا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ آج دنیا کے اندر ریال اسٹیٹ کے اندر اربوں خربوں لگا ہوا ہے اب وہ پیسہ جاہے زمین کے اندر پڑا ہوا ہے اس کا کسی کو فائدہ نہیں کرتا کیونکہ اسلام جس چیز کو پسند کرتا ہے اسلام تجارت کو پسند کرتا ہے کہ جب تجارت کے اندر کسی آدمی کا سرمایہ لگتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسرے گھروں کے چولے اس سے جلتے ہیں اور وہ خوشحالی اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ خوشحالی دوسروں کے اندر متقل ہوتی ہے تو اسلام اس تصور کو پسند کرتا ہے کہ تجارت کے اندر اگر اس پیسے کو لگایا جائے اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے کوئی منشی ہوتا ہے کوئی اس مال کو دھونے والا گاڑی چلانے والا ہوتا ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والا ہوتا ہے کتنے لوگوں کو چولا جلتا ہے کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور جو پیسہ زمین میں چلا جاتا ہے وہ پیسہ ہمونجمید ہو جاتا ہے ایک شخص کو تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی اس کا فائدہ حاصل نہیں کر پاتا کیونکہ وہ پیسہ زمین میں لگا دیا اب اپنی ضروریات کو کہاں سے پورا کریں اس انتظار کے اندر ہے کہ ہاں جی کچھ پیسہ بڑھ جائے تو بیج دیں گے اور بیجتا ہے تو پھر قیون لگا دیتا ہے لیکن اپنی ذات کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا اور جب اپنی ذات کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا تو یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک قسم ہے ایک صورت ہے کہ مال کے اس کے پاس بہت سارا ہے لیکن اپنے مال سے یہ خود فائدہ نہیں اٹھا پا رہا اس لیے بھی رزق کی تنگی کے اندر مقتلع ہے جیسے وہ شخص مقتلع ہے کہ جس کے پاس اسباب ہی نہیں ہیں اسباب نہ ہونے کی وجہ سے رزق کی تنگی کے اندر مقتلع اور یہ اسباب ہونے کے باوجود یہ بھی رزق کی تنگی کے اندر مقتلع ہے اور پھر اس کے بعد رزق کی تنگی کی ایک صورت یہ ہے کہ رزق تو انسان کو پورا پورا ملے جتنی وہ محنت کرے اس سے زیادہ اس کو رزق ملے لیکن اس کا وہ رزق اس راق میں فضول خرچی میں خرچ ہو جائے اس راق کی نظر ہو جائے فضول خرچی کی نظر ہو جائے اور لا پرواہی کے ساتھ پیسے کو خرچ کرتا چلا جائے لا پرواہی کے ساتھ یہی پتہ نہ ہو کہ کہاں خرچ کر رہا ہوں کتنا خرچ کر رہا ہوں کتنا خرچ کرنا چاہیے کتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے اور جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس راہ خضول خرچی لا پرواہی تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو حلال آمدن ہی ہوتی ہے وہ حلال آمدی نا جائز اخراجات کی اور خضول خرچی کی متحمل نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ پھر وہ انسان پر قرض کا بودھ چڑھنا چکہ ہوتا ہے اور قرض کے بودھ تلے دبتا چلا جاتا ہے کس وجہ سے؟ اپنی ناہلی کی وجہ سے کہ وہ چیزوں کو مینج نہیں کر پاتا اس کے اندر کوئی ان کو انتظام نہیں کر پاتا ایک فضول خرچی کے ذریعے سے بس جو جی میں آیا وہاں پر خرچ کر لی ہے یعنی خواہشات کے لیے وہ پیسہ خواہشات میں خرچ ہوتا ہے اور یاد رکھئے ایک ضروریات ہے اور ایک خواہشات ہے ایک ضروریات ہے اور ایک خواہشات ہے حضرت علی کرم اللہ حوج فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ بھائی ضروریات ضرورت جو ہے وہ ضرورت تو اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا لیکن خواہش ایسی چیز ہے کہ یہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اس لیے زندگی اگر آدمی آسان بنانا چاہتا ہے اس زندگی کو آسان بنانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو لگام دینی چاہیے خواہشات کو کنٹول کرنا چاہیے یہ نہیں کہ جو جی میں آیا جہاں چاہاں خرچ کر دیا ارے بھئی جتنی تمہاری چادر ہے اپنی چادر کے اعتباس سے پیر پھیلاؤ یہ نہیں کہ آج قرض لے کر بھی شادی کر لی آج لوگوں کا یہ مزاد ہے کہتا ہے جی شادی تو ہو رہی ہے اور شادی تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے چلو قرض لے کر کر دو اور قرض لے کر شادی تو کر لی لیکن اب وہ قرض ادا کیسے ہوگا اس قرض کے بوز تلے جو اپنے آپ کو دبا لیا پھر کہتا ہے جی شادی کا پچھوڑا بھاری ہوتا ہے تو کس نے کہا تھا کہ بھاری کرو کس نے کہا تھا کہ نام کے لیے یہ شادی کرو اور نام کے لیے تم پیسہ خرچ کرو اور اکثر کام انسان نام کے لیے کرتا ہے بس نام حاصل ہو جائے اور یاد رکھئے کہ نام کبھی حاصل نہیں ہوتا حکیم العمد حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت کے ایک تعلق والے تھے بڑے نواب تھے وہ حضرت کے پاس آئے اور کچھ دن پہلے بڑی ریاست کے مالک تھے کچھ دن پہلے اپنی بچی کی شادی کی تھی اور وہ شادی بڑی دھوم دام سے کی بڑا خرچ کیا بہت لمبا چوڑا جہیز دیا جب حضرت کے پاس آئے تو جب آدمی خرچ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی میری تعریف بھی تو کرے کہ کوئی بابا بھی تو کرے کہ جی بڑا اچھا کام کیا ہے لیکن اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ حقیقت پر ہوتی ہے وہ ایسی کوئی مصنوعی باتیں نہیں کرتے حقیقت کوئی ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں مجھے دتھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ نے اتنا خرچ جو کیا تو ایک بات تو بتائیے کہ خرچ کر کے آپ نے حاصل جا کیا کیا حاصل کیا خاموش کیا جواب دے کہ اتنا خرچ کیا خرچ کر کے حاصل کیا کیا اب کوئی جواب نہیں ہے مجھے دتھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے خرچ کر کے کیا چیز حاصل کی اتنا خرچ کر کے آپ نے نام حاصل کیا نام کے لئے آپ نے خرچ کیا اور اب میں اس نام کی حقیقت آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس نام کو اگر آپ بازار میں بیچنے کے لئے جاؤ تو کوئی دو ٹکے کا یہ نام نہ خریدے تو آپ نے اتنا بڑا خرچ کر کے ایسی چیز حاصل کی کہ جس کی قیمت دو ٹکے بھی نہیں ہے اور حقیقت یہی ہے تو اس لئے رزق کی تنگی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ رزق انسان کو پورا پورا ملتا ہے لیکن فضول خرچی میں اڑا دیتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں اور پھر یہ زمانہ تو بڑی احتیاط کا زمانہ ہے کہ آج دنیا کے اندر انسان کا گزر بسر مشکل ہے تو آج کو جتنا سوچ سوچ کر پیسے کو خرچ کرے اور جتنا ضروریات کے اندر خرچ کرے اور ضروریات سے جو بچ جائے اسے بچا کر میٹوز رکھے نہ معلوم کل اچانک کوئی ضرورت پیش آ جائے کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اور کون تیری ضرورت کو پورا کرے گا اور کسی کے آگے سوال کرنا یہ کوئی عزت کی بات نہیں زلت کی بات ہے تو کیوں انسان اپنے آگے زلت میں ڈالتا ہے اس لئے بہت احتیاط کے ساتھ پیسے کو خرچ کرنا چاہیے آج کا زمانہ بڑی احتیاط کا زمانہ ہے آج مہنگائی وروج پر ہے اور کوئی بھی آدمی فضول خرچیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی انسان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے اور جب لاپرواہی انسان کی آتی ہے لاپرواہی میں پیسے کو برباد کو کر جاتا ہے لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر بعد میں اپنی اولاد کے ہاتھ میں بھید کا پیانہ دے جاتا ہے کس وجہ سے؟ لاپرواہی کی وجہ سے اگر اس وقت احتیاط سے چلتا چیزوں کو منیج کر کے چلتا آج یہ نوبت نہ آتی کہ آج پریشانی کا شکار ہوتا آج بے گھر اور بے در نہ ہوتا تو یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک شکل ہے کہ آدمی لاپرواہی اسے کرچ کر دے قرص پہ قرص بڑھتا چلا جائے قرص کے بوجھ تلے دبتا چلا جائے تو یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک صورت ہے اور رزق کی تنگی کی ایک صورت یہ ہے کہ مال کو انسان کے پاس موجود ہو مال کو موجود ہو لیکن دل کے اندر بخل ہو بقیل آگے کہ مال اس کے پاس موجود ہے لیکن اندر سے اتنا بخیل ہے کہ ایک روپیا خرچ کرتے ہوئے وہ اس کا دل دکتا ہے اب اس کی یہ قیقیت ہے کہ یہ بخیل آدمی خود بھی تکلیف کے اندر رہتا ہے نہ یہ اپنی ذات پر خرچ کرتا نہ اپنی اولاد پر نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا اور ایک ایک پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے نہ اپنی ضروریات پر پورا کرتا اب مال موجود ہے لیکن بخل کی وجہ سے یہ اپنے لیے بھی عذیت کا سبب بنا ہوا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی عذیت کا سبب بنا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ پھر ایسوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ پھر اپنے ماں باپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہے کہ کب یہ باپ مرے اور کب جو ہے اس سے جان چھوٹے اور کب اس کا مال ہمارے قبضے میں آئے اور پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ایک نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہتا ہے کہ تُو کب مرے گا اس نے کہا کہتا ہے تُو میرے مرنے کا کب پوچھتا ہے بھائی میرے مرنے کا کہ انتظار کر رہا ہے کہا کہ ہاں تُو مال پر ساپ بن کر بیٹھا ہوا ہے ہم تیرے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب تُو مرے کب یہ مال ہمارے قبضے کے اندر آئے آپ اندازہ لگائیے تو اولاد کی بھائی صحیح تربیت کرنی چاہیے اور اولاد کی ضروریات پر خرج کرنا چاہیے انہیں اتنا تنگ دست اور محتاج نہیں بنانا چاہیے کہ وہ کسی کے مرنے کا انتظار کرنے لگے کہ یہ باپ مرے اور مال ملے ہم اس کے مال پر عیاشی کریں تو یہ بھی بڑی کوتاہی کی بات ہے اور یہ جو بخل ہے یہ بخل بھی رزق کی تنگی کی ایک شکل ہے کہ مال موجود ہے لیکن بخیل آدمی نہ اپنے پر خرج کرتا نہ دوسروں پر خرج کرتا اس لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخیل آدمی جو ہے یہ لوگوں سے بھی دور ہے گھر والوں سے بھی دور ہے یہ جنت سے بھی دور ہے اور یہ جہنم کے قریب ہے اللہ تعالی بخل سے بچائے اس لئے اس بخل کا علاج یہی ہے کہ بتکلف اللہ کے راستے میں اور اپنی ضروریات پر اپنے مال کو خرج کرنا چاہیے اور جو آدمی ضروریات پر خرج کرتا ہے اپنے گھر والوں کی ضروریات پر خرج کرتا ہے اللہ صدقے سے بڑھ کر اسے عجر و ثواب اتا کرتا ہے یعنی یہ خرج کرنا جو ضروریات پر ہے اپنے اہل و عیال کی یہ بھی عجر و ثواب سے خالی نہیں ہے اس لئے کبھی اہل و عیال پر اور ضروریات پر خرج کرنے میں دل تنگ نہیں کرنا چاہیے جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے جو گمجائش دی ہے بھئی اپنی حیثیت میں رہ کر اور اپنا محالہ ایک بجٹ انسان کو بنانا چاہیے کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کو پہلے اپنی آمدنی کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اس کی مہانہ آمدنی کتنی ہے اور اس آمدنی کے اعتبار سے اپنے اخراجات کی لسٹ بنانی چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آمدنی انسان کی غیر اختیاری ہوتی ہے اس کے اختیار میں نہیں ہوتی آج لوکلی ہے کل نہیں ہے آج کاروبار چل رہا ہے کل نہیں چلے گا ایک مہینہ اچھا گزرا چھے مہینے خراب گزرے تو آمدنی غیر اختیاری ہے آمدنی اپنے اختیار میں نہیں ہے لیکن اخراجات اپنے اختیار کے اندر ہے اور انسان مکلر اختیاری چیز کا ہوتا ہے تو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے وہ ہمارے اختیار میں ہے آمدنی اختیار میں نہیں اور جو آدمی اس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے چلتا ہے پھر وہ کبھی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوتا وہ کبھی قرضوں کا شکار نہیں ہوتا پھر اس کی زندگی چاہے آمدنی کم بھی ہے لیکن زندگی اچھی گدر جاتی ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ رزق کی تنگی کے اسباب کیا ہے یہ روزی جو انسان کی تنگ ہوتی ہے آخری اس روزی کے اندر یہ قلت کیوں آتی ہے کیونکہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کوئی جاندار اس روح زمین پر ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا اللہ نے وعدہ نہ کیا ہو لیکن اس کے باوجود آدمی روزی کی تنگی کے اندر کیوں مقتلا ہوتا ہے آخر اس کے اسباب کیا ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر کچھ ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اللہ اس بندے کو دینا چاہتا ہے لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ لینا نہیں چاہتا ایک آدمی نوکری کرتا ہے اور اس نوکری کے اندر اگر وہ اپنی اس ادارے کے قانون کو اگر وہ پامال کرتا ہے اس کی نوکری اس کی تنخواہ نوکری جاتی ہے کبھی اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اب اسے نوکری تو ملی تھی لیکن جب اس نے اس کی ناقدری کی اس نے قانون کو پامال کیا تو نوکری سے کیوں نکالا گیا اپنی کوتاہی کی وجہ سے نکالا گیا اس لئے اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے ہر انسان کا آتا ہے لیکن انسان کے اندر ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ اس کی نظر صرف مال تک ہوتی ہے اس کی نظر حقیقت پر نہیں ہوتی کہ یہ مال الگ چیز ہے اور حقیقت کچھ اور ہے اور وہ حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے اور اللہ کی جو عطا کا معاملہ ہے اللہ کی عطا کا معاملہ کسی کی چرب زمانی پر نہیں ہے کہ کون کتنا زیادہ چرب زبان ہے لوگوں کو بے وقوب بنا نہ جانتا ہے اس پر اللہ کی عطا کا معاملہ نہیں ہے کون کتنا زیادہ تعلیم آفتا ہے کس کے پاس کتنی بڑی ڈگری ہے کون کتنا خوبصورت ہے اللہ کی عطا کا معاملہ ان ظاہری چیزوں پر نہیں ہے اللہ کی عطا کا جو معاملہ ہے وہ انسان کی نیت کی صفائی پر ہے کہ جتنا انسان کی نیت صاف ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوگا اگر انسان کے دل میں یہ خرابی ہے کہ میں نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے میں نے کسی کا مال دبانا ہے میں نے کسی کا قرض لے کے واپس نہیں کرنا یاد رکھی اپنے پر روزی کے دروازوں کو بند کر لے کس وجہ سے نیت کی خرابی کی وجہ سے اس لئے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تفریق کے لئے نکلا اور تفریق کرتا کرتا ہو ایک باغ میں پہنچا باغ میں دیکھا کہ انار بڑے چھاندہ قسم کے انار درخت پر لگے ہوئے تو بادشاہ نے اس باغ کا جو باغبان تھا اس باغبان سے کہا کہ بھئی انار کا جوس نکال کر عرق نکال کے پلاؤں اس نے ایک انار ٹوڑا اور اس انار کا جب عرق نکالا جوس نکالا تو ایک بڑا پیالہ بھر کر انار کا جوس نکلا بادشاہ نے پیا بادشاہ کو بڑی لذت اور مزہ آیا بڑی فرحت آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ یہ باغ تو بڑا قیمتی ہے اس کا تو ایک انار ایسا ہے کہ اتنا بڑا پیالہ بھر کے جوس نکلا ہے تو اس باغ پہ قبضہ کرنا چاہیے نیت میں خرابی آ رہی ہے اس باغ پہ قبضہ کرنا چاہیے نیت میں خرابی آئی اس کو کہا بھی ایک انار کا اور جوس نکال کے لاؤ جب دوسرے انار کا جوس نکالا تو آدھے پیالے سے بھی کم نکلا بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہوا اب اس باغبان کو نہیں پتا کہ یہ بادشاہ ہے یہ کیا ہوا وہ باغبان بھی اللہ والا تھا اس نے کہا کہ بھئی لگتا یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے اس کی نیت میں کوئی خرابی آ گئی اس وجہ سے اس کا عرق رس کم ہو گئے اس کا جوس کم ہو گئے بادشاہ نے سوچا کہ یہ ایک عجیب بات ہے پھر اس کا امتحان لینا چاہیے اس نے دل سے اپنے ارادے سے توبہ کی اس ارادے سے باز آئے اور پھر اس نے کہا کہ اچھا ایک انار کا جوس اور نکال کے لاؤ اور جب اس نے دوبارہ پھر تیسری مرتبہ انار کا جوس نکالا تو وہی پیالہ بھر کے نکلا تو یہ نیتوں کی جو خرابی ہے یہ بہت بڑا فساد ہے اس لئے ہمیشہ اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے کبھی خلقِ خدا کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ کی مخلوق کو اگر کو تکلیف پہنچاتا ہے یاد رکھئے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانے والا کبھی سنوے زمین پر آسودہ نہیں رہا اللہ اسے بدلہ اور انتخاب ضرور لیتا ہے اور اللہ اسے نشانِ عبرت ضرور بناتا ہے اگر وہ لوگوں سے معافی نہ مانگے اگر اپنے معاملات کو صاف نہ کرے اس زمین پر اللہ اسے نشانِ عبرت بنا دیتا ہے وہ درنے کا مقام ہے اس لیے روزی کے تنگی کے جو اسباب ہیں اس کی طرف ظاہری صورتوں پر نہیں جانا چاہیے لوگ کیا ہیں ظاہری چیزوں پر چلے جاتے ہیں جی فلا چیز کے ریٹ بڑھ گئے تھے ریٹ گھڑ گئے تھے نفع ہو گیا نقصان ہو گیا اگر اس کی پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے کچھ اور حقیقت ہوتی ہے ورنہ نیتیں اگر ساکھ ہو اللہ غیر سے مدد فرماتا ہے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے اور دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں ایک سبب روزی کی تنگی کا اجتماعی مال میں خیانت کا کرنا اجتماعی مال میں یا کسی کا مال ہمارے پاس ہے اس کے مال کے اندر خیانت کرنا یہ انسان کی روزی کے تنگی کا سبب بن جاتا ہے اجتماعی مال کیا ہے کہ کسی کاروبار میں پارٹنرشپ ہے اب یہ اجتماعی مال ہے کوئی جو ہے ایک آدمی کی انویسمنٹ ہوتی ہے اور ایک رب المال ہے ایک رب المحنت ہے ایک کا مال ہے سرمایہ ہے ایک آدمی محنت کر رہا ہے اب جس کا سرمایہ ہے اسے معلوم نہیں کہ جس کے ہاتھ میں میں نے سرمایہ دیا ہے اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے اگر اس کی نیت کے اندر فساد ہوگا کبھی یہ تجارت کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ دوسرے کے مال پر اس نے نیت خراب کی ہے اور آج ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے آج کا زمانہ ایسا زمانہ نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو پارٹنرشپ کے لیے دیا جائے جب تک کہ اس کو پرخ نہ لیا جائے کیونکہ جہاں دوسرے کے ہاتھ میں مال آتا ہے اور یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا یہ مشاہدے کی بنا پر یہ بات کہتا ہوں تجربے کی بنا پر یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں کسی کے ہاتھ میں آپ نے اپنا مال دیا پھر یہ کیفیت ہوتی ہے مال مفدلے بے رحم وہ پرائے مال کو اڑانے لگتا ہے اپنی عیاشوں میں خرچ کرنے لگتا ہے اپنے عللت عللے پورے کرنے لگتا ہے اور مال کس کا ہے تجھے تو امانت دی تھی تجھے تو کاروبار کے لیے پیسہ دیا تھا تجھے پیسہ اڑانے کے لیے نہیں دیا تھا جب اجتماعی مال کے اندر خیانت کی جاتی ہے تو یاد رکھئے کہ پھر رزق کی تنگی آتی ہے پھر آدمی پیسے پیسے کے لیے ترس جاتا ہے کیوں؟ کہ ایک امانت تجھے ملی تھی اس امانت کی تو حفاظت کرتا اور جب اس میں تُو نے خیانت کی ہے کسی کے مال کو تُو نے ضائع کیا ہے تو خوشحالی تیرے گھر بھی نہیں آئے گی کسی کے مو سے لقمہ چھین کر تم یہ چاہو کہ وہ لقمہ ہماری اولاد کے پیٹ میں چلا جائے یاد رکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اگر کسی کے مو سے تم نے لقمہ چھینہ ہے تو تمہاری اولاد کے مو میں کبھی نہیں جا سکتا اللہ تو دیکھ رہا ہے کائنات کا نظام تو اللہ چلا رہا ہے اس لیے اجتماعی کاموں کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور آج کا زمانہ نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں پیسہ دیا جائے آج کا زمانہ ہے کہ اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے اور خود کوئی چھوٹا کھوٹا کام اگر کر سکتا ہے اپنی نگرانی میں اپنے قابو میں خود کر لینا چاہیے لیکن کسی بڑی لالت کے اندر اپنا سرمایہ لوگوں کو دے کر آپ دیکھ لیے کتنی انویسمنٹ کمپنی آئی کس طرح اربوں روپیہ لوگوں کا لوٹ کر چلی گئی کسی نے کیا پگاڑ لیا کتنا لوگوں کو دھوکہ دیا فراد کیا بہت سے دین کے رنگ کے اندر آئے اور وہ کھر میں رکھے کھا کر لوگوں کا چلے گئے یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی جائے دادیں بیج کر پیسہ لگایا اور وہ سب کا سب ڈوب گیا اور آج جو پیسہ جنہوں نے ڈبویا تھا وہ بھی خوشحال نہیں ہے اس کا فائدہ ان کی مسئلوں کو بھی نہیں پہنچا اس لئے بھائی احتیاط کا زمانہ ہے کہ آج جو ہے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کسی کے ہاتھ میں پیسہ دے کسی اسے پاٹ مجھپ کرے کیوں کہ آج خیانت جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہر آدمی پرائے پیسے پر اپنی عیاشی کرنا چاہتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بچائے تو یہ ایک سبب ہے روزی کی تنگی کا کہ اجتماعی امراہ کے اندر آدمی خیانت کرے اجتماعیت کو نقصان پہنچائے پھر اس کی تلافی کیسے کر سکتا ہے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ کبھی کسی گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں تنگی آتی ہے گناہ کی وجہ سے رزق کیا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل کا نام ہے اور رزق اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتا ہے کہ جس رزق اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ آسمانوں پر ہے اس لئے زمین پر جو ہم کوشش کرتے ہیں رزق آسمان سے آتا ہے اس رزق کے حصول میں ہمیں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ ہمارا ناراض ہوتا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے ایک ہے رزق اور ایک ہے اس رزق کی برکت اور یہ دونوں چیزیں الگ الگ رزق کی جو مثال ہے رزق کی مثال مثل جسم اور باڈی کے ہیں لیکن وہ جو برکت ہے وہ اس کی رو ہے آج اگر کسی کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے اگر رزق حاصل کر لیا وہ رزق تو مل جائے گا لیکن بغیر روح کے ملے گا کیونکہ اس کے اندر برکت نہیں ہوگی جب بھی اس قسم کا رزق انسان کے پاس آئے گا وہ انسان کے ضروریات کو پورا نہیں کر سکے گا انسان دوسروں کا محتاج رہے گا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے گا تو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب رزق حاصل کرے اس کے ساتھ اس کی برکت کو بھی حاصل کرے اور برکت کیسے حاصل ہوگی کہ جب امانت دیانت صداقت ہو کوئی گناہ کا کام نہ کرے جھوٹ نہ بولے کسی کو دھوکہ نہ دے کسی کی چیز کو غصب نہ کرے اور دل میں ایک فکر ہو کہ میں نے حلال کا لخمہ حاصل کرنا ہے حلال اگر تھوڑا بھی ہوگا قلیل بھی ہوگا لیکن اللہ اس پہ اتنی برکت کرے گا کسی کا محتاج نہیں بنائے اور اگر بغیر برکت کے بہت سی روزی حاصل کر لی لیکن وہ بغیر روح کے ہوگی اور بغیر روح کے جسم بیکار ہوا کرتا ہے انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے کوئی اپنے پاس رکھنے کو آمادہ نہیں ہوتا جلدی اسے منزل پہ پہنچایا جاتا ہے تو جہاں روزی پر نظر ہوتی ہے اس کی برکت پہ بھی نظر ہونی چاہیے کہ رزق حاصل کرو اس کی برکت کے ساتھ حاصل کرو اور برکت نیت کی سفائی کے ساتھ آتی ہے برکت امانت اور دیانت کے ساتھ آتی ہے سچ بول کر آتی ہے اس طرح سے برکت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو کبھی رزق کی تنگی کا جو سبب ہے وہ گناہ ہوتے ہیں اب یہاں پر استغفار کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی استغفار کرے گناہ کو چھوڑے اللہ سے توبہ کرے اپنے معاملے کو ساکھ کرے اور اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کسی پائپ سے پانی گزر رہا ہے اور اس کے اندر کچرہ آ گیا اب اس پانی کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گئی تو اس کی آسان سی صورت ہے کہ کچرے کو نکال دو پانی کی روانی پھر بہال ہو جائے گی تو اسی طریقے سے کبھی گناہ کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے آدمی گناہ کو چھوڑے استغفار کرے اللہ کو رازی کرے وہ گناہ کا کچرہ نکل جائے گا اور رزق کی جو سکلائی ہے وہ بہال ہو جائے گی تو کبھی گناہ کی وجہ سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے اور رزق کی تنگی کا ایک سبب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا قضا کرنا فجر کی نماز کا قضا کرنا یہ تو صبح کا وقت ہے نا یہ بڑی برکت والا وقت ہے کہ اس صبح کے وقت میں اللہ ساری کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے آپ دیکھ لیں صبح ہی صبح پرندے اللہ صبح اپنے گھوصلوں سے نکل جاتے ہیں اور خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں اور اگلے دن کے لئے جمع کر کے بھی نہیں لاتے ان کا اللہ پر اتنا یقین اور بھروسہ ہے کہ جس رب نے آج کھلایا ہے تو رب کل بھی کھلائے گا یہ تو انسان کا عقیدہ اور یقین کمزور ہے پرندوں کا کیسا عقیدہ ہے کہ جس رب نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا تو ایک سبب رزق کی تنگی کا یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز کو خضا کرے سوتے سوتے دن نکال دے اور فجر کا وقت ضائع کر دے اے بھئی یہ تو وقت اللہ سے مانگنے کا تھا یہ تو جھولی پھیلانے کا تھا اب وہ سونے والا اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تو دینا چاہتا ہے لیکن یہ لینا نہیں چاہتا اللہ تو تخصیم کر رہا ہے لیکن یہ اس تخصیم میں شریک ہونا نہیں چاہتا رہے بھئی تو بھی اس سف کے اندر اگر کھڑا ہو گیا تیری جھولی میں بھی کچھ آ جائے گا اللہ تو دے رہا ہے نا تو ایک چیز فجر کی نماز کا قضا کرنا یہ روزی کی تنگی کا سبب بنتا ہے اور دوسرے نمبر پر فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سونا جب آدمی فجر کے لیے اُڑ جائے اب اسے سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے جب سورج نکل جائے اشراق کی نماز پڑھ لے اشراق کی نماز پڑھ کے سونا ہے تو سو جائے ورنہ اصل چیز تو یہ ہے جو برکت کا وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے اور صحابہ کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ اکرام فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کام کارک کے لگ جاتے تھے وہاں کو ناچتے کا تصور نہیں تھا اور زہر سے بہت پہلے یعنی آج کے اعتبار سے کوئی دس گیارہ بجے وہ دوپہر کا کھانا کھا لیتے تھے اور شام کو اثر کے بعد رات کا کھانا ہو جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی بیماریاں نہیں تھی کوئی بلٹ پریشر کوئی شوگر کوئی ہارڈ کی بیماری کوئی بیماریاں نہیں تھی کیونکہ وقت پر نہیں کھاتے تھے بھوک پر کھاتے تھے اور روزی کے اندر کتنی برکت تھی کہ جو برکت کا وقت ہے اس برکت کے وقت میں کام کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی برکت حاصل ہوتی تھی اور روزی کے اندر برکت اور پراوانی تھی اور آج کیا ہے کہ بارہ بارہ وجہ تک مارکیٹیں نہیں کلتی یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا تاجر پریشان ہے ہمارا تاجر رزق کی تنگی کا رونا روتا ہے اور آپ پورے یورپ میں امریکہ میں افریقہ میں آپ کھلے جائیے صبح آج بجے ساری مارکیٹیں اور دفاتر کھل جاتے اور شام کو چار بجے سب کچھ بند ہو جاتا ہے اور ابھی ماضی خریب میں کرونا کے زمانے میں ہمارے ہمارے ہم یہ ہوا کہ صبح جلدی بازار کھننے لگے شام کو جلدی بند ہونے لگے اور اس زمانے کے اندر جبکہ وہ وبا کا زمانہ تھا اس زمانے میں اس وقت کی برکت ایسی تھی کہ لوگوں نے اچھا کمائیا اتنا لوگوں نے کمائیا کہ لوگوں کے پچھلے لقصانات بھی پورے ہو گئے تو یہ وقت کی برکت تھی لیکن پھر وہی بات کہ جہاں حالات بہتر ہوئے پھر اسی ڈگر پہ چلے گئے اب بارہ بارہ بجے تک بازار نہیں کھلتے تو برکت کا وقت تو صبح کا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاروبار سپڑ رہے ہیں اور ان کے کاروبار بڑ رہے ہیں پھیل رہے ہیں کیونکہ اسلامی اصول جو ہے تجارت کے وہ ان لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں اور ان کے فوائد اور سمراد ان کو حاصل ہو رہے ہیں اور ہم نے اپنے طریقوں کو چھوڑ رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم مشکلات کا شکار ہیں آپ کسی دکاندار سے سودا لے کر ذرا واپس کرنے تو چلے جائیے لڑنے کو آ جائے گا سودا واپس نہیں کرے گا جبکہ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر سودا خریدنے کے بعد اگر کہ واپس کرنے آتا ہے تو سودا واپس کر لینا چاہیے اور آج وہاں آت جائیے ایک مہینے کے بعد بھی انہوں سودا واپس کر لیتے ہیں یہاں تک ہے کہ آپ فرج خرید کر لائے آپ چھے مہینے استعمال کر لیں چھے مہینے کے بعد بھی پسند نہ آئے آپ واپس کر لیں بدل کے دوسرا لے لیں اپنی رقم واپس چاہیے اپنی رقم واپس لے جائیں کتنی آسانیہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی تجارتیں پھیل رہی ہیں اور ہماری تجارتیں سکڑ رہی ہیں کہ ہم نے اسلامی عصوموں کو چھوڑ رکھا ہے تو ایک سبق صبح فجر کی نماز پڑھ کر فوراں سو جانا سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے اسی طرح سے اثر کے بعد بھی نہیں سونا چاہیے کیونکہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اثر کے بعد سونے والا شخص اس کی قوت حافظہ متاثر ہو جاتی ہے اس لئے اثر کے بعد بھی نہیں سونا چاہیے اور ایک رزق کی تنگی کا سبب یہ ہے کہ قرض لے کر واپس نہ کرنا قرض لے کر واپس نہ کرنا اور آج یہ بردیانتی بھی عام ہو چلی ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں اور جب ایک تو ہے ضرورت میں قرض لینا قرض کے بھی بڑے فضائل ہیں کہ ایک آدمی اگر صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے پر اسے دس گناہ سواب ملتا ہے اور اگر کسی کو قرض دیتا ہے تو سترہ گناہ اسے سواب ملتا ہے لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آدمی قرض دینے سے بچتا ہے جبکہ قرض دینے پر سواب زیادہ ہے وجہ یہی ہے کہ کہتے ہیں نا یہ قرض جو ہے یہ محبت کو کاٹنے والی خیچی ہے کہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں محبتیں لفرتوں کے اندر بدل جاتی ہیں کہ جب آدمی قرض لینے کے لیے آتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور جب قرض کوئی اپنا قرض خواہ اپنا قرض مانتا ہے تو وہ کہتا ہے جی تھانے کچھری چلے جاؤ میرے پاس تو نہیں ہے جیسے چاہے پرسول کرنا ہے تو آپ جب اس کے جذبات کو پھیس پہنچاتے ہیں وہ تو محسن تھا اس نے تو آپ کی ضرورت کو پورا کیا تھا اور جب آپ محسن خوشی کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کیسے خوشی دے سکتا ہے آپ کیسے پھل پھول سکتے ہیں کبھی بھی آپ پھل پھول نہیں سکتے جب نیت کے اندر یہ خرابی آ جائے نیت کے اندر یہ فساد آ جائے تو کبھی انسان ترقی نہیں کر سکتا اور پرائے مال پر تو بیسے بھی ترقی نہیں ہو سکتی اس سے بہتر ہے کہ آدمی مزدوری کرلے لوکری کرلے لیکن قرض لے کر جو ہے کسی کاروبار کرنے کا خواب نہ دیکھیں کیونکہ کبھی اس کا پھل پھول نہیں سکتا تو ایک سبب انسان کے روزی کی تنگی کا قرض ہے اور آج لوگ جو ہے وہ قرض لے کر رن ہو جاتے ہیں ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جنے جاتے ہیں دوسرے شہر سے تیسرے شہر جنے جاتے ہیں رابطہ منخطہ کر دیتے ہیں جبکہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض لے اور قرض لینے کے بعد اس کی نیت پر اس کو ادا کرنے کی ہو یعنی دل میں سچائی ہو اللہ تعالیٰ اس کو قرض ادا کرا دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سچائی تو ہو اور آج یہ کیفیت ہو کہ میاں لینے کے بعد دیتا کون ہے اور کون ہے جو ہم سے وصول کر سکتا ہے تو جب یہ نیت میں خرابی ہے کیسے آدمی خوش ہو سکتا ہے کیسے اس کی زندگی میں خوش ہی آ سکتی ہے اور کیسے پھل بھول سکتا ہے یعنی اپنے ساتھ انسان خود دشمنی کرتا ہے اپنی نیت کے اندر پساد لاکر اس لیے قرض لینے والا جو قرض لے کر واپس نہ کرے یہ بھی روزی کی تنگی کے اندر متعلق ہوتا ہے اور دنیا میں اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر تو نظر نہ رکھے کہ میری ضرورت اللہ پوری کرنے والا ہے اللہ سے امیدیں نہ لگائے لیکن دوسروں کے مال پر وہ نظر رکھیں کہ ارے اس کے پاس یہ مال ہے اس سے مال لے لو اس کا مال لے لو اس کا مال لے لو تو دوسروں کے مال پر جو نظر رکھتا ہے اور دوسروں کے مال پر جو غصب کرنا چاہتا ہے یہ شخص بھی رزقی تنگی کے اندر مقتلع ہوتا ہے اسے نظر اللہ پر رکھنی چاہیے تھی بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے تھا جب اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اللہ پر یقین نہیں تھا یہ لوگوں کے مال پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آج بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی نے سسرال کے مال پر نظر رکھی ہوئی ہے کسی نے بیوی کے ترقے پر نظر رکھی ہوئی ہے یعنی عجیب عجیب لوگوں کی نظریں ہیں کہ فلا جگہ سے مل جائے گا فلا جگہ سے مل جائے گا ارے بھائی اللہ پر بھروسہ کرو اپنی کوشش پر یقین لکھو اللہ سے مدد مانتے رہو اپنی نیت کو صاف رکھو اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے ارادوں کو دیکھتا ہے اور جب نیت کے اندر سپائی ہوتی ہے اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اس لئے کبھی کسی کا مال غصب نہ کرو اور بالخصوص آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں میراز کا مسئلہ بڑا نازم ہے کہ آج میراز کی تقسیم نہیں کی جاتی آج جس کے قبضے کے اندر باپ مرا جس کے قبضے میں دو چیز آئی وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ باپ کے کاروبار پر بیٹے قابض ہو جاتے ہیں اور بہنوں کو میراز سے نحروم کر دیتے ہیں یاد رکھئے کہ کسی کے مال پر اس طرح سے قبضہ کر لینا اور اس سے نفع حاصل کرنا حرام ہے ناجائز ہے آپ اپنے حصے سے تو نفع حاصل کر سکتے ہیں لیکن دوسرے کے حصے سے کیسے نفع حاصل کر سکتے ہیں اور پھر شریعت اس کی صورت بھی بتاتی ہے کہ اگر آج آپ کے پاس آجا کرنے کی صورت موجود نہیں ہے بنجائش موجود نہیں ہے آپ اس کی ملکیت کا تائیم کریں اور اس کے حصے تقسیم کریں اور حصے تقسیم کر کے برسہ کو بتا دے کہ بھئی آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے بہنوں کو بتا دے آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے اور یہ ہمارے اوپر قرض ہے یہ پڑا پٹی ہم نے لے لی ہے یہ کاروبار ہم نے لے لیا ہے اب اتنا ہم پر قرض ہے اور ہم یہ آہستہ آہستہ آپ کا قرض عطا کر دیں گے تو کم از کم قرض کا بھوجھ اپنے اوپر رکھو آج تو یہ بھی نہیں کرتے وہ کاروبار بہتا رہتا ہے پھیلتا رہتا ہے ذرا علماء سے پوچھو کہ اس باپ کے سرماعے سے جتنی آپ نے ترقی کی وہ ساری ترقی سرماعے میں میراس میں شامل ہوگی کہتے ہیں نہیں باپ پڑا تھا جب تو حصہ پانچ لاکھ کا آیا تھا اور آج تو پچاس لاکھ ہو گیا تو پچاس لاکھ دینے پڑیں گے لیکن اس معاملے کے اندر بڑی کتا ہی ہے اور اس طرح یتیموں کا حق کھانا خورصہ کا حق کھانا یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے برنا ہے اور دنیا کے اندر اگر ایسا تر بھی لیا تو کھل اللہ کی سامنے تو پیش ہونا ہے پھر اللہ کے سامنے دینے کے لیے یہ پراپرٹی اور مال نہیں ہوگا پھر وہاں پر نیکیاں دینی پڑیں گی کس کے پاس نیکیاں ہیں کہ نیکی کے لیے انسان وہاں پر مہتاج ہوگا اس لیے بھائی اپنے معاملات کو دنیا میں صاف کر لینا چاہیے اپنے اس بوجھ کو آخرت منتقل نہیں کرنا چاہیے اگر انسان ادا کر سکتا ہے پراپرٹی بگتی ہے بیج دینی چاہیے لیکن حصہ ادا کر دینا چاہیے اللہ جو جانے دینے والا ہے اور اگر اس طرح سے کیا اللہ پھر غصت اور برکت ادا کرتا ہے اور دوسروں کے حق کو غصب کر کے کبھی آدمی ترقی نہیں کر سکتا اس لیے دنیا کے معاملے کو دنیا میں حل کر لینا چاہیے اس بوجھ کو کبھی قبر پر نہیں لے جانا چاہیے اپنی قبر کو بھاری نہیں کرنا چاہیے اور میدان حشر کی رسمائی سے بچنا چاہیے تو یہ کچھ وہ اسباق تھے کہ جس کی وجہ سے انسان روزی کی قلت کے اندر مقتلع ہوتا ہے روزی کی تنگی میں مقتلع ہوتا ہے آج لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی کسی نے بندش کر دی ہے اچھے اچھے لوگ وظیفے پڑھ رہے ہیں جس کو دیکھو وظیفہ تصویر کے وظیفہ پڑھ رہا ہے ارے جب تک تو لوگوں سے معاملہ ساپ نہیں کرے گا لوگوں سے معافی نہیں مانگے گا لوگوں کے حق کو ادا نہیں کرے گا یا معاف نہیں کرائے گا تیری تصویر کیا اثر کرے گی یہ وظیفہ کیا کام دے گا یہ لوگوں کے دل کو عذیت پہنچائی تکلیر پہنچائی حق کو فسد کیا اور وظیفہ سے ترہ کام چل جائے گا یہ وظیفہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے کس لیے جی آملوں نے پڑھا دیا کسی نے تجھ پر بندش کر دی ہے اب تو یہ پہتا رہے کسی نے بندش نہیں کی کس کے پاس وقت ہے کہ کسی پر بندش کرے ہاں اگر بندش کی ہے تو تو نے خود اپنے اوپر بندش کی ہے اور تیرا کوئی دشمن نہیں تو خود اپنا دشمن ہے اور اس دشمنی سے تو خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اس بندش کو تو خود کھول سکتا ہے اور اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے شریعت میں ہر مسئلے کا حل دیا ہے کاش کہ کوئی اس حل کی طرف آ جائے اور صحیح راستے کو پکڑنے کہ بھائی کامیابی ہی کامیابی ہے تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی رزق کی تنگیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کی حق تلفی کرے اور بھائی اگر کسی سے ہوئی ہے اس کی تلافی کا وہ فکر کرے اس وقت تک جو ہے وہ راستے پھلنے والے نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق حطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين